اردو ڈسکوری کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستو کسی صاحب دانش کا قول ہے کہ حسن دراصل ناظر کی آنکھوں میں ہوتا ہے جو فطرت کی ہر چیز سے خوبصورتی تلاش کرنے کا ہنر جانتا ہے ایک روایت کے مطابق عشقیہ داستانوں کی مہارانی لیلہ کا رنگ کالا تھا لیکن قیس یعنی مجنو کی نگاہ حسن شناس نے اس سیاہ رو کے چہرے سے حسن کا وہ پہلو تلاش کر لیا جو کہ عام آدمی کی نظروں سے عموماً پوشیدہ رہتا ہے زمانہ حال کے اشاق سے اگر حسن کی تعریف پوچھی جائے تو ان کے مطابق گوری چٹی رنگت متناسب جسم دراز قد اور نشیلی آنکھوں کی حامل کسی بھی خوب روح کو کسی بھی موڑ پر حسن کی ملکہ کا اعزاز حاصل ہو سکتا ہے لیکن آج ہم جس قاتل حسینہ کی داستان ستم آپ کو سنانے والے ہیں وہ ان تمام پابنیوں یعنی گوری رنگت اور چشم غزالہ سے بے نیاز ہونے کے باوجود حسن کی اس دیوی کا اعزاز رکھتی ہے جس کے مردانہ سراپے سے متاثر ہو کر ایک دو نہیں بلکہ درجن بھر نوجوان خودکشی کرتے ہوئے اس کے حسن پر قربان ہو گئے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اردو ڈسکوری جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے ایران کی اس شہزادی کے منفرد حسن کا انتخاب کیا ہے جس کو تاریخ موچوں والی شہزادی کے لقب سے یاد کرتی ہے اور جس کے حسن کے چرچے ایران ہی نہیں بلکہ سرادوں سے باہر بھی زبان زدہ خاص و عام تھے جبکہ وہ متقبر معشوقہ خود کسی کو بھی غاس ڈالنے پر تیار نہیں ہوتی تھی لیکن اس عجیب و غریب بستی عشق میں قدم دھرنے سے پہلے ہم اس بھی روایت اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں معزیز خواتینوں حضرات تاریخ کے طالب علم جانتے ہیں کہ ایران پر سترہ سو پچاسی سے لے کر انیس سو پچیس تک خاندان کاجار کی حکومت رہی جن کی اپنی روایات تھی جن کی بدولت اس خاندان نے دنیا عالم میں شہرت پائی جبکہ اسی خاندان کے ایک بادشاہ ناصر الدین جو کہ خاص طور پر حسن پرستی میں اپنا سانی نہیں رکھتا تھا اور جس کے حرم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں اس کی سینکڑوں بیویاں تھی جو کہ شہنشاہ کی نگاہوں میں سمائی رہتی تھی لیکن اسے قدرت کا انتقام کہیے یا حکمت کہ اس کے اپنے گھر میں ایک ایسی شہزادی کا جنم ہوا جس نے جب نوجوانی کی سرحدوں میں قدم رکھا تو اس کے حسن کی شہرت اس قدر پھیلی کہ آس پاس کے ممالک میں بھی اس دوشیزہ کا نام حسن کی علامت کے طور پر پہچانا جانے لگا بلکہ یہی نہیں اگر یوں کہا جائے تو شاید یہ بھی بیجا نہ ہوگا کہ کاجار کی یہ مغرور شہزادی آگے چل کر خود اپنے خاندان اور ملک کی پہچان کی بھی زامن بن گئی لیکن ناظرین آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وقت کے ساتھ ساتھ عشق بھی اپنے میار میں تبدیلی لاتا ہے جس کی زندہ مثال ناصر الدین کی اس بیٹی زہرہ خانم کے عشاق نے پیش کی یعنی اس شہزادی کا قدر اگرچہ طویل تھا جس کو ہر عہد میں حسن کی ایک خوبی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے لیکن اس کی ڈیل ڈول ہرگز کسی پہلوان سے کم نہ تھی یعنی موٹاپا جس کو فی زمانہ حسن کا قاتل سمجھا جاتا ہے اور جس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دور حاضر کی حسینائیں سو سو جتن کرتی ہیں کو اس دور میں زہرہ بیگم کے حسن کا سرمایہ خیال کیا جاتا تھا جبکہ اس کے کماندار دو عبرو بہم مل کر اس کے تکبر اور نخوت کے ساتھ ساتھ اس کی شکاوت قلبی کی گواہی بھی دیتے تھے اور جب موصوفہ نے اپنے لڑکپن سے آزادی حاصل کرنے کے بعد نوجوانی کی حدود میں قدم رکھا تو انکشاف ہوا کہ انیسویں صدی کے اس حسن بے مثال کے چہرے پر مردانہ پن بھی دن بدن نمائع ہونے لگا ہے اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کے لبوں کی بالائی سطح پر موچوں کی آمد بھی ایک حیران کن عمر تھا جو کہ اس قدر نمائع تھی کہ ان کی وجہ سے ہی اوراک تاریخ میں اسے موچوں والی شہزادی کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن ان تمام امتیازی خصوصیات کے حامل حسن کا ایک عالم دیوانہ تھا بلکہ روایات میں ملتا ہے کہ اس کے اس منفرد حسن کے دیوانوں کی ایک لمبی فیرست تھی جو کہ اس کی ظلفائے دراز کے عصیر تھے جبکہ دوسری جانب یہ عالم تھا کہ یہ مغرور شہزادی کسی بھی عاشق نامراد کو مو لگانے پر تیار نہ تھی یا اس کے حسن کا میار جدا گانا تھا اس پر روایات اور تاریخ کوئی بھی موتمر گواہی دینے سے کاثر ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ اس دور میں خواتین کے حسن کو ان کی صحت اور جسمانی توانائی سے ناپا جاتا تھا جبکہ مردانہ بجاہت اس زمانے میں زنانہ حسن کی امین سمجھی جاتی تھی باہر طور ناظرین اس بات پر تمام کتبہ تاریخ متفق ہیں کہ اس ستم گر کے حسن کے لاتادات دیوانوں میں سے تیرہ سر پھرے ایسے بھی تھے جنہوں نے بارگاہ حسن میں باریابی نہ ملنے کی وجہ سے خود کشی کرتے ہوئے خود اپنی زندگی ختم کر لی ناظرین گرامی یہ اٹھارہ سو چھتیس کی ایک خوبصورت صبح تھی جب شاہ ایران یعنی بادشاہ فارس ناصر الدین کے محل میں ایک جشن کا سما تھا جس کے انعقاد کی وجہ اس شاہی محل میں پیدا ہونے والی وہ شہزادی تھی جس کو نہ صرف آگے چل کر اپنے والدین کے ناز و نوم اور لادلے پن کا اعزاز حاصل ہوا بلکہ دنیا حسن میں بھی اس کو ایک منفرد مقام حاصل ہو گیا کہا جاتا ہے کہ شہنشاہ فارس اپنی اس شہزادی کو اپنی حکومت اور ملک کے لیے ایک نیک فال خیال کرتا تھا جس کی پیدائش کے بعد ایران میں نا صرف امن و امان بلکہ ایک اہد خوشحالی کا آغاز بھی ہوا اور یہی وجہ تھی کہ شاہی محل میں اسے خاص مرتبہ و مقام بھی حاصل تھا بلکہ شاید اسی کی بدولت زہرہ خانم کے مزاج میں تکبر اور خود پسندی بھی نمائی تھی جبکہ اس پر مزید ترہ یہ کہ وہ اپنے وقت کے میارے حسن کی بھی ایک تابندہ مثل تھی اور ظاہر ہے خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے اس کی خود پسندی کا یہ عالم تھا کہ وہ نہ تو جن سے مخالف کو کوئی اہمیت دیتی بلکہ ان کو حکارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے کئی کلبھائے اشاق کو مایوسی کے سمندروں میں بھی اتار دیا ناظرین اگرامی ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم اپنی اس ویڈیو میں اس قاتل حسینہ کا سراپہ الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو شاید اس دور کا کوئی دل پھینک بھی اس موٹے جسم اور موچوں والے چہرے کی طرف راغب نہ ہو سکے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اس دور کی خوبصورتی کا میار بھوری رنگت نرم و نازک آزا نشیلی آنکھیں اور متناسب جسم ہونے کی بجائے بھاری بھرکم اور طاقتور ہونا تھا جس پر یہ دیونما دیوی پورا اترتی تھی اور جیسا کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا کہ اس کا باپ یعنی سلطان ناصر الدین بھی جو کہ اپنے اہد کے حسن پرستوں میں نمائی مقام رکھتا تھا کہ حرم سے بھی گواہی لینے کی کوشش کی جائے تو ہم پر کھلتا ہے کہ وہاں بھی کئی ایسی خواتین اس کے حرم کی زینت تھیں جو کہ نہ صرف بھاری وجود کی حامل تھیں بلکہ ان کے چہرے اور نشست و برخواست سے مردانہ پنجھ لگتا تھا حتیٰ کہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ اس اہدے بے مثال میں اگر کسی صنف نازک کے چہرے پر فطرت کے مطابق مونچے یا گھنی بھویں نہیں ہوتی تھی تو ان کو جدید زبان کے میک اپ یعنی پینسل کی مدد سے بنا کر اس گمی کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی البتہ ہمارے اس اہدے جدید اور زہرہ خانم کے اہد میں حسن کے مطوالوں میں ایک قدر مشترک ضرور پائے جاتی ہے اور وہ ہے ذلفوں کا دراز ہونا لیکن اس میں بھی آج کی دیویوں کی ذلفہ دراز اور بل کھاتے ہوئے بال جن کو شائر حضرات نے سامپوں سے تشبیح دے کر اور بھی ان کی کشش کو نمائع کر دیا ہے اس اہدے قدیم میں بھی پسند نہیں کی جاتی تھی بلکہ اس وقت کی خواتین اپنے طویل بالوں کو دور حاضر کے قوالوں کی طرح لمبا ضرور کرتی تھی لیکن ان میں سلی کا شاری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی ناظرین گرامی اس حتنی نما حسن کی دیوی کے سراپے پر اگر نظر ڈالی جائے تو یقیناً آج کے انسان کا اپنا سر پیٹنے کو جی چاہے گا بلکہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل میں اس خوفناک تصویر کو پنپنے کی اجازت دیں کہ اس دور کے حسن بیزار بھی یہی گواہی دیں گے کہ اگر کسی بدنصیب کے اکد میں ایسی مرد نما اور جسیم عورت آ بھی جائے تو وہ اس کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کرنے کی بجائے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلہ کاٹتے ہوئے اس آفت سے چھٹکارے کی کوشش کرے گا لیکن داد دینا پڑتی ہے انیسویں صدی کے ان صاحبان دل و نظر کو جنہوں نے حسن کا وہ میار مقرر کیا جس کو دیکھ کر کوئی بھی نگاہ گوھر شناس ان سے اتفاق کرنے پر آمادہ نہیں ہو سکتی ناظرین مہترم شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تاریخ کئی حوالوں سے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز داستانوں اور واقعات کا مکتب ہے جہاں سے ہمیں نا صرف انسان کے تہذیبی ارتکا کے مراحل سے آگاہی ہوتی ہے بلکہ کئی ایسے مہیر الاقول واقعات بھی ملتے ہیں جن کو دیکھ سن یا پڑھ کر اکیسویں صدی کا انسان بھی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ اس کے آباؤ اجداد کیسی کیسی عجیب و غریب گھاٹیوں کے مکین رہے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے فیس بک اور ویڈس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور سکرین پر دائیں بائیں نظر آنے والے چینل بھی سبسکرائب کیجئے ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا خدا نگہدار موسیقی